بریک کے بعد خوش آمدید امام کعبہ نے پانچ وقت ازان نشر کرنے پر روز نیوز کو مبارک بات دی ہے شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید نے روز نیوز کے ذریعے امت مسلمہ کو اتحاد کا پیغام بھی دیا ہے تفصیلات دیکھئے رضا عبد مصطفیٰ کی اس رپورٹ میں امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید نے پانچ وقت ازان نشر کرنے پر روز نیوز کو مبارک بات دی ہے اسلام آباد میں روز نیوز سے گفتو کرتے ہوئے امام کعبہ نے کہا کہ روز نیوز پانچ وقت نزان نشر کر کے اچھا عمل کر رہا ہے انہوں نے روز نیوز کے ذریعے امت کو اتحاد کا پیغام دیا امام کعبہ کی عربی میں گفتو تصدیج ڈاکٹر عزیز الرمانے کی ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے میں روز ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس انتہائی اہم کانفرنس کی کبرج کے لیے ہاتھ یہاں پر موجود ہیں جو ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ روز ٹی وی پر پورا دن پانچ وقت کی ازانیں نشر ہوتی ہیں اس پر انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور آپ کے اس چینل کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا علال خوراک کے موضوع پر اسلامی یونیسٹی فیصل مسجد کیمپس میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے امام کعبہ نے قرار دیا کہ اسلام میں صرف رسک حلال کی اجازت ہے فاقی وزیر بوائے مواصلات حافظ عبدالکریم کہتے ہیں کہ امام کعبہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے مشن کے ترجمان ہیں امام کعبہ نے جو آج کی کانفرنس تھی جس کا عنوان تھا حلال فوڈ اس کے حوالے سے اس کی اہمیت پر زور دیا سیمینار میں سیکرو طلبہ طالبات نے شرکت کی امام کعبہ کے جانب سے روز نیوز کی استعائش اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے چیئر میں محترم سردار خان نیازی اسلامی اقدار کے امین ہیں کیمرہ میں نے نکاش کے ساتھ رضا عبد مصطفیٰ روز نیوز اسلام بار